وراست کا ہاں تو ہم اس بات پر اگری ہیں متفق ہیں کہ سیدہ قیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراست کا مطالبہ کیا ہے سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں انشاءاللہ اس پر میں تفصیلن گفتگو کروں گا سب سے پہلے اہل تشیعہ وراست کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود عمومی جو آیات ہیں وراست کے متعلقہ ان کو اپنی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں توجہ سے سنیں ان کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں وراست کے متعلق حکم آیا ہے تو وہ عمومی حکم ہے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورة النساء کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ مرد کو دیا جہاں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ وراست کی آیت ہے سورة النساء کی آیت نمبر ساتھ میں حکم ہے کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں وہ عورتوں کے لیے ان کے لیے حصہ ہے ولِ قُلِّن جَعَلْنَ مَوَالِيَ بِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ سورة النساء کی آیت نمبر 33 ہے اس میں بھی حکم ہے کہ ہر ایک کے لیے ہر وارث کے لیے جو اس کے والدین اور قریبی چھوڑ جائیں ایک حصہ ہے تو قرآن مجید کی یہ عمومی آیات جو ہیں وراست کے متعلقہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جو مورس چھوڑ جاتے ہیں اپنا ترکہ تو باقی لوگ وارث بنتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ مسلمات و تسلیمات کی زواتِ گرامی قدر کے جو وارثین ہیں وہ بھی ان کے ترکے کے وارث بنیں گے کہتے ہیں عمومی دلائل سے ثابت ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے متعدد جوابات ہیں ایک جواب تو یہ کہ ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا مخاطب کون ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم کم ضمیر خطاب ہے یہ خطاب کن کو ہے ان کے مخاطب جو ہیں وہ مجمل ہے مخاطب کون ہے مخاطب مجمل ہے اور اس اجمال کی وضاحت اور اس اجمال اور ابحام کو واضح کرنے کے لیے ہم احادیث کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کی جو موتبر کتابیں ہیں بخاری شریف سے لے کر اہلِ تشیعوں کی اصولِ کافی اٹھائیں امامِ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے جو مروی اصولِ کافی کی پہلے جل کے صفحہ سترہ اور ٹھارہ پر روایت ہیں ان روایت سے اس کا مخاطب جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ مخاطب اس کا نبی کریم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس کا مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے ڈائریکٹ حضور کے صحابہ ہیں اس پہ انشاءاللہ میں مثالیں بھی قرآن کریم سے دوں گا کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کے مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی قدر نہیں بلکہ حضور کے صحابہ ہیں مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا فَنْكِهُ مَا تَعْبَلَكُم مِّنِ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَعُ پس تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں دو دو تین تین اور چار چار دو دو اور تین تین اور چار چار اب فَنْكِهُ مَے جو حکم ہے اس کے مخاطب کون ہے اس کا مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی ذات نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے لئے یہ قید نہیں ہے کہ سرکار صرف چار شادییں کریں بلکہ اس کے مخاطب کون ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت مخاطب ہے تو جس طرح اس آیت میں حضور مراد نہیں ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے بلکہ صحابہ مخاطب ہیں تو جو وراست کی عمومی آیات ہیں ان آیات میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت مخاطب ہے نبی کریم علیہ السلام مخاطب نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ ان آیات میں اہل سنت اور شیعہ دونوں قائل ہیں کہ یہ جو عمومی آیات ہیں ان میں تخصیص موجود ہیں ایک وہ عموم ہوتا ہے کہ لم یخصہ انہ الباز یہ ایک علمی اسطلاح حصول فقہ حوالے سے ایک وہ عام ہے کہ لم یخصہ انہ الباز جس میں سے بعض کو خاص نہیں کیا گیا اور ایک وہ عام ہوتا ہے کہ خصہ انہ الباز جس میں سے بعض چیزوں کو خاص کر لیا گیا ہے اگر ان آیات وراست کو اپنے عموم پر رکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرنے والے کا وارث موجود ہوگا اس کی اولاد میں سے اس کے قریبوں میں سے اس کو ترکہ ملے گا اگر یہ اس کو اپنے عموم پر رکھیں تو سنی شیعہ دونوں کے نظریہ کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے سنی بھی قائل ہیں شیعہ بھی قائل ہیں کہ اس عموم میں سے بعض جو وارث ہیں وہ خاص ہیں مثال کے طور پر فروع کافی میں موجود ہے لا مراسہ للقاتل اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قاتل اپنے مورث کا ترکہ نہیں پائے گا وراست نہیں ملے گی جبکہ قرآن میں حکم عام ہے اسی طرح کافی میں موجود ہے لا یارس القافر المسلم کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا اور اس کے لئے دیگر دلائل جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ وہ عام ہے خسانہ البازو کہ جس عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے جب عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے تو مزید اس میں تقسیز کرنے کے لیے اب خبر متواتر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اصول کی روشنی میں شیعہ سنی اصولوں کے مطابق اگر خبر واحد بھی آ جائے تو پھر بھی ایسے عام سے بعض افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے بعض افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے جبکہ انبیاء علیہ مسلمات تو تسلیمات کی ذواتِ گرامی قدر کے اپنا بارث نہ بنانے پر احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن کے قریب اصحاب نے ان کو روایت کیا ہے مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی سیدنا سعید بن ابی وقاس حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت طلح حضرت زبیر حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو حرارہ سیدتنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہم یہ تمام صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں کہ انبیاء علیہ مسلمات تو تسلیمات اپنے ترکے میں مال چھوڑ کے درم و دینار نہیں چھوڑتے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے صدقہ ہوتا ہے انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں تو تواتر کے ساتھ متواتر حدیث موجود ہے اور متواتر سے تو عام لم یخصہ ان الباز بھی ہو تو اس میں سے بھی جنبو تقسیز کرنا متواتر کے ذریعے درست ہے اور یہ اصول کے مطابق ہے جبکہ اہل تشیع کی جو موتبر کتابیں ہیں مثال کے طور پر ملا یاد الفقی میں یہ ایک اور تقسیز پوجود ہے کہ مَا وَارِسَ رُسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ الْعَبَّاسُ وَلَا عَلِيُن کہ نبی کریم علیہ السلام کے وارث نہ تو حضرت عباس بنے نہ ہی حضرت علی بنے بلکہ حضور کے وارث صرف اور صرف سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بنے جبکہ قرآن مجید کی آیات بیانات کی روشنی میں جب انسان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے پردہ کرنے کے بعد اس کی بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں اور اگر صرف بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ اس کے جو باقی اسبات ہیں ان اسبات کو بھی حصہ ملتا ہے تو اس حصول کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کے جو وارث بنتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں سرکار کی بیٹی ہیں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو کل جہدہ سے آدھا حصہ ملنا چاہیے تھا نبی کریم علیہ السلام کی ازواجت یہ بات ہے سورہ نساء میں ہے بیویوں کو چوتھا حصہ ملتا ہے بیویوں کو آٹھا حصہ ملتا ہے کتنا حصہ؟ آٹھا حصہ تو چونکہ حضور علیہ السلام کی بیٹی موجود تھی تو اصول کے مطابق اگر براست تقسیم کرنی ہے تو سیدہ کائنات کو کل وراست کا آدھا اور بیویوں حضور کی ازواجت تیبات کو آٹھمہ حصہ اور باقی جو بچنا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو ملنا چاہیے اگر اصول کے مطابق آنا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن تک یہ روایت اور حدیث نہیں پہنچی تھی یقیناً سب نے مطالبہ کیا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطالبہ کیے کیا ہے ازواج تیبات نے امہات الممنین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور حضرت عثمان سے انہوں نے مطالبہ کیا صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر روایت میں ہیں ارسل ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمانہ الہ ابی بکر ازواج نبی نے عثمان غنی کو ابو بکر صدیق کے پاس بیجا وراثت کا مطالبہ کرنے کے لئے تو یہ روایت بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے بھو وراثت کا مطالبہ کیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو وراثت نہیں دی اور وہی حدیث بیان کی اور سیدہ عشیت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات الممنین کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انبیاء اپنے پیچھے مالی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے تو یہ عمومی جو دلائل پیش کہتے ہیں ان کے جوابات اور پھر آگے انبیاء علیہ مسلمات و تسلیمات کی وراثت کے حوالے سے